بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و یال کے ساتھ خوش خورم اور شادو آباد رکھے دوستو کچھ لوگ گوٹ فارمنگ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو کچھ شیپ فارمنگ سے کیونکہ ہر بندے کی پسند اور کام میں دلچسپی مختلف ہوتی ہے ہمارے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ زیادہ منافع باقش ہے یا شیپ فارمنگ ان میں سے آسان فارمنگ کس کی اور مشکل کس کی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گوٹ فارمنگ اور شیپ فارمنگ کے درمیان موازنہ پیش کریں گے جس کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ان دونوں میں سے کونسی فارمنگ زیادہ بہتر ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی طرف ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک گوٹ فارمنگ دوستو گوٹ فارمنگ کے پازیٹیو پوائنٹس میں سے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی چیز بکریوں کے بچے اور دودھ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بکریوں جو کہ اچھی نسل کی ہوں وہ دو یا تین بچے ایک سوئے پر دیتی ہیں جس کی وجہ سے بکریوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے کیونکہ اگر بکریوں ایک سال میں دو سوئے دے دیں اور دو یا تین بچے فی سوا دے دیں تو آفٹر ون جیئر ان کی تعداد ایک سے بڑھ کر پانچ یا چھے تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے بکری کو بہت پسند کیا جاتا ہے دوسرا پانٹ بکری کا دور ہے جیسا کہ ہماری دوست جانتے ہوں گے کہ بکریوں کی زیادہ تر نسلیں ایسی ہیں جو کہ دودھ کے لئے کافی اچھی اور بہترین سمجھے جاتے ہیں ایک اچھی نسل کی بکری اپنے بچوں کو دودھ پلا لینے کے بعد ایک لیٹر ڈیلی اپنے مالک کو بھی دے دیتی ہے جس سے ایک عام گھر دودھ کے نسائل کا شکار نہیں ہوتا اور اپنی ضرورت کا دودھ اسے ملتا رہتا ہے بکری فارمنگ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چرانے کے لئے جگہ مجسر نہ ہے یعنی آپ شہری ایریا میں رہتے ہیں تو آپ بکری کو بغیر چرائی کے یعنی گھر میں باندھ کر اسے چارہ دانہ کھلا کر بھی اچھا خاصا گروہ کر سکتے ہیں بکری فارمنگ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دہات میں رہتے ہیں یا شہر میں آپ کہیں بھی رہ کر گور فارمنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اسی طرح قربانی پر تیار کے جانے والے بکرے بہت زیادہ کمتوں پر سیل ہوتے ہیں اور خریدنے والے بکروں کو دیگر جانوروں کی نسبت زیادہ شوق سے خریدتے ہیں کیونکہ بکرے کا گوشت تقریباً تمام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ لذیذ شمار کیا جاتا ہے دوستو آپ گوٹ فارمنگ کے نائگٹیف پوائنٹس پر بھی نظر ٹابتے ہیں گوٹ فارمنگ کا سب سے پہلا منفی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فارمنگ بہت زیادہ کیئر مانگتی ہے بکریوں کی حفاظت تقریباً انسانوں کے برابر کی جانی لازمی ہوتی ہے اگر ڈیلیوری کے بعد بکریوں کے بچوں کو انسانوں کے بچوں کے برابر توجہ سے ہینڈل نہ کیا جائے تو ان کے مرنے کے کافی زیادہ چند سے بن جاتے ہیں اگر خدا نہ خستہ بچے مار جائیں تو پھر بجائے نفع کے یہ فارمنگ گھاٹے میں بھی جا سکتی ہے دوسری چیز بکریوں کی خوراک ہے بکریوں انتہائی صاف ست رہی ہے اور تازہ خوراک کھانا پسند کرتی ہیں کھرلیوں میں پڑی خوراک کچھ دیر کے بعد بکریوں کھانا پسند نہیں کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کو تازی خوراک ڈالی جائے اس کے خوراک کی مد میں ان کا خرچہ دیگر جانوروں پر بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری چیز موسمی بیماریوں کے حوالے سے بکریوں بہت نازک نزاج ہونے کی وجہ سے بکریوں سے کافی بیمار رہتی ہیں اور موسمی بیماریاں ان پر بھروں کی نسبت زیادہ اثر کرتی ہیں سخت سرتی یا سخت گرمی بکریوں کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے اور ان دونوں موسموں میں ان کی کیارت زیادہ کرنے پڑتی ہے نمبر دو شیپ فارمنگ دوستو شیپ فارمنگ کے پوزیٹیو پوائنٹ میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ان کی خوراک ہے بھیڑیں وہ خوراک بھی کھا کر گزارہ کر لیتی ہیں جو دوسرے جانور چھوڑ جاتے ہیں اگر تھوڑی بہت چرانے کے لئے جگہ مجسر ہو تو پھر تو بھیڑوں کی خوراک کا خرچہ انتہائی کم ہوتا ہے اور وہ روکھا سوکھا کھا کر اپنا پیٹ بھار لیتی ہیں دوسرا پوائنٹ موسمی بیماریاں بھیڑوں پر بہت کم اثر چھوڑ دی ہیں اور سخت گرمی یا سخت سردی بھیڑوں کے لئے اتنا مسئلہ نہیں ہے موسمی بیماریوں سے مرنے کی شرابکیوں کے نسبت بھیڑوں میں بہت کم ہے تیسرا اور آئیم پوائنٹ یہ ہے کہ بھیڑ فارمنگ زیادہ جلدی منافع پہنچا دیتی ہے کیونکہ اس کے بچے بہت جلدی جوان ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بکرے کم از کم ایک سال اور بھیڑ کم از کم چھ سات ماہ کے عمر میں عید قربان پر لگ سکتے ہیں اس لحاظ سے ان کا دورانیاں بکروں کے مقابلے میں عادہ ہوتا ہے جو کہ مالک کو جلدی انکم پہنچا دینے کا سبب بنتے ہیں اب شیپ فارمنگ کے نیگٹیو پوائنٹ پر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں دوستو بھیڑیں بڑھوتری کے حوالے سے سوست روی سے بڑھتی ہیں کیونکہ ان کی بچوں کی ایوریج تقریباً ایک پچہ فیس ہوا ہوتا ہے جو کہ بکریوں کے نسبت کم ہے اور اس حساب سے ان کی تعداد بکریوں کے نسبت تھوڑا سوست روی سے بڑھتی ہے اس فارمنگ کا دوسرا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ فارمنگ سٹی ایریا میں رائے کر نہیں کی جا سکتی کیونکہ بھیڑوں کو چرائی کرانا لازمی چیز ہے جس کی وجہ سے سٹی ایریا میں چرائی کی جگہ مجسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ فارمنگ صرف دہاتوں تک محلود ہو جاتی ہے تیسرا منفی پہلو یہ ہے کہ جب یہ بیمار ہوں تو بلکل خاموش جاتی ہیں اور اسی خاموشی میں ہی مر جاتی ہیں جس کا مالک کو بعض دفع پتہ بھی نہیں جلتا جبکہ بکریاں تھوڑی سی تکلیف میں بھی اسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں جس کی وجہ سے مالک ان کا علاج بھرپور طریقے سے کر لیتا ہے دوستو اب آخر پر ان دونوں فارمنگ کے درمیان موازنہ پیش کرتے ہیں دوستو ان دونوں قسم کی فارمنگ کا اگر موازنہ کیا جائے تو بچوں کی تعداد، ان کی قیمت، ان کی کیار اور فارمنگ کا محول وغیرہ پر نظر دورائی جائے تو ہمارے تجیئے کے مطابق کوٹ فارمنگ، شیف فارمنگ کے نسبت زیادہ منافع بخش ثابت ہوتی ہے اور یہ فارمنگ ملک کے کسی بھی کونے میں کی جا سکتی ہے جبکہ شیف فارمنگ دیہی علاقوں تک ہی محدود ہوتی ہے اس لیے اگر آپ ان دونوں فارمنگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جاتے ہیں تو ہمارے نظر کے مطابق کوٹ فارمنگ زیادہ بہتر رہے گی تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، یہ پسند آئی ہوگی اشارت دیجئے، اللہ حافظ